میں ایک بار اس کو اور دوبارہ ان کو صاف کر دیتا ہوں دیکھیں صاحب یہ جو سی اے ایکٹ ہے اس کا بھارت یا بھارت کے ناغرکوں سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے ناغرکوں کے لیے ہے تو صرف وہاں کے ہندو سکھ بودھ اور عیسائیوں کے لیے ہے اب اگر یہ کہنا کہ اس میں مسلم کا نام نہیں ہے تو آپ تو بہت دانشمند آدمی ہیں تو اس کا مطلب ہم پاکستان افغانستان یا بانگلہ دیش کی مسلموں کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے کسی ناغرک سے کوئی سی اے کا لینا دینا ہی نہیں ہے اس کا بھارت سے کوئی سندر یا کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے رہی بات اب دوسری FIR کی تو دیکھئے جس پرکار کی گتیویدی ہوئی اس سمیں پولیس اپنا جو بھی CCTV کیمرے اور جو ان کے ساتھ recording instruments وغیرہ ہوتے ہیں اس کے آدھار پر جن لوگوں کو identify کرتی ہے اس کے آدھار کو انہوں نے کاروائی کی اور اس سمیں تو یہ گیات نہیں ہوتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی وہ باتیں تو بعد نے پتا چلی تو پولیس نے اس سمیں چونکہ بغیر انمتی کاروائی ہو رہی تھی پہلے پندرہ سولہ میل آئیں تھی پھر وہاں اس تھانی نوازیوں نے اس کے خلاف شکایت پولیس میں درج کرائی تو پولیس نے آ کر اس پہ کاروائی کی تھی اس کا کوئی عدیش کسی آپ کے پرتی یا کسی کے پرتی کوئی ویکتگت عدیش نہیں تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی خانون جو بن رہا ہے ناغرکتہ والا تو اس میں آپ کا کہنا یہی ہے کہ اس میں بنگلہ دیش یا پاکستان یا افغانستان کے الف سنکھیک ہیں ان کے لیے بنایا جا رہا ہے اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی بھی الف سنکھیک ہے اس کو بہت سنکھیک کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے ہندوستان نے ہمیشہ ستائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو دکھی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اپنی محبتیں دیں اپنے گھر بار میں ٹھہرایا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن میری صرف ایک گزارش یہاں ہے سدانچو جی میری ماننیے گرہ منتری صاحب سے کہ جو بار بار وہ چیخ شیخ کے مسلمان مسلمان کرتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے منٹو نے ایک بار یہ لکھا تھا یہ کیوں کہتے ہو کہ سو ہندو مرے اور سو مسلمان مرے یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ دو سو انسان مرے تو یہ بار بار جو ہمارے جو ماننی گرہ منتری چیخ شیخ کے اس میں مسلمان شامل نہیں ہے مسلمان شامل نہیں ہے تو آخری اس کی ضرورت کیا پڑی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ الفسنخیہ کتنے پیارے ہیں تو ہم بھی ہزار برس سے آپ کے ملک میں الفسنخیہ کی طرح رہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بفاداری کے ساتھ رہتے ہیں ہماری تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں آپ نے ہمیں بولایا جہاں جہاں آپ نے ہمیں لگنے کے لیے کہا جہاں جہاں آپ نے ہماری ذمہ داریاں مانگی ہم نے کہیں اپنی پیٹ نہیں دکھائی تو ظاہر زی بات ہے کہ ہمارا آپ کا کئی ہزار برس کا تعلق ہے منور جیر موافی کے ساتھ آپ کو ٹوک رہی ہوں لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہے ہم آپ کے ملک میں رہے ہم آپ کے ساتھ رہے کیا یہ ملک آپ کا اپنا نہیں ہے اپنے ملک میں رہے کیوں نہیں کہتے یہ من میں یہ دوری کیوں نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ملک ہمارا اتنا زیادہ ہے یعنی اس کے مطلب اس ملک میں جب ہم نماز کرتے ہیں تو دن میں بان نبے بار سجدہ کرتے ہیں اور اس ملک کی مٹری کو چھونتے ہیں جب ہم مدینے میں بھی جاتے ہیں تو مدینے میں ہم دعا مانگتے ہیں تو اس ملک کے لیے مانگتے ہیں ہم عرب کے لیے نہیں مانگتے ایران کے لیے نہیں مانگتے افغانستان کے لیے نہیں مانگتے تو ظاہر زی بات ہے کہ اگر ہم عرب میں رہتے بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ہندوستان میں ہو ہم آکے اپنے بطن میں مریں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے صرف یہ ہے کہ جو بیچ میں جو سیاست آئی سیاست کی وجہ سے تکلیف کی باتیں ہوئیں مثال کے طور پر اگر ابھی آپ یہ لکھنو والی بات لے لیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میری بیٹیاں اس میں ہیں ہوں گی ٹھیک ہے جب میں نے معلوم ہوا میں نے کہا بھائی آپ ہیں تو آپ کے خلاف پر پیار ہوگی لیکن آپ کسی کے ساتھ میز بیہیب نہیں کریں گی آپ اپنی زبان خراب نہیں کریں گی آپ انپالیمنٹری لینگویج نہیں بولیں گی آپ کو جو ہم نے سنسکار میں دیا ہے آپ کی مانے جو دودھ میں آپ کو شرافت پلایا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے یہ میرے پاس سرمایہ تھا یہ جہیز تھا یہ تلک تھا جو میں نے اپنی بیٹیوں کے حوالے شادی کے وقت کیا میں یہی امید بھی ان سے کر سا تھا جب ایف آئی آر ہوئی تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوا لیکن دفعہ چوالیس تو بعد میں لگی اس ایجیٹیشن کے بعد اور معاف کیجئے گا میں بہت معافی کے ساتھ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سو چوالیس میں اگر ایجیٹیشن کرنا اگر منع ہے تو ہمارے ماننی ہیں گرہ منتری پر بھی ایک سو چوالیس کی دھارہ کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں آئے اور ہزاروں آدمی کیوں نے بھیڑ لگائی یہ بھی تو جرم ہے آپ اس کو تحجیب نہیں ماننے گے آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب لیکن آپ یہ دیکھئے کہ میری بیٹیوں پہ اس مقدمہ لگائی گئی جب ایک شاہ لکھنو آ رہا تھا ہزاروں برس کی تاریخ یہی ہے کہ جب کوئی شاہ کہیں آتا ہے تو فقیر اور فقیر کے بیٹے بیٹیوں کو یا قتل کر دیا جاتا ہے یا جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے تو ہزاروں سال پرانی بادشاہوں راجاؤں اور ہٹلروں کی جو طریقہ تھا وہ اپنایا گیا اور ہماری لڑکیوں کے نام ایف آئی آر کر کے ان کو پریشان کیا گیا موسیقی